بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آج آپ کے لئے ایک اہم اپلیکیشن لے کے آیا ہوں جس میں آپ کمپنی کے ساتھ جو بھی سائن کردہ کا غزات ہے وہ سب دیکھ سکتے ہیں اور اپنی سیلری کی بارے میں پل ڈیٹیل جان سکتے ہیں اس کے علاوہ اس اپلیکیشن کے اور بہت سے فائدے ہیں اور آج کی ہماری یہ ویڈیو صرف اس کے ریجسٹریشن کے بارے میں ہے اس کے ریجسٹریشن کا مکمل طریقہ بتانے کیلئے میں آپ کو موبائل سکرین پہ لے کے چلتا ہوں جی دوستو ہم موبائل سکرین پہ آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور کو اپن کر لینا ہے سرچ بار میں مخرے لکھ کر اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے انسٹالیشن پراسز مکمل ہونے کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے کچھ ہی دیر لوڈنگ کرنے کے بعد آپ کے انسٹالیشن کے لیے یہ اپلیکیشن آپ کو کچھ فیچر دکھائے گا جس میں آپ نے ایلو کے بٹن کو پریس کرنا ہے یہ اگلہ اس ٹپ ہمیں کینسل کرنا ہے اور دوبارہ ہمارے انسٹالیشن کے لیے یہ کچھ اور فیچر لے کریں گے جس کو ہم نیکسٹ کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں دوستو ہمارا اپلیکیشن اوپن ہو گیا ہے ہم اپنے موبائل سکرین میں دیکھ سکتے ہیں دو اپشن آئے ہیں ہمارے پاس سائن او سائن اف چونکہ ہم اس اپلیکیشن میں اپنا ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں سائن اف کے بٹن کو پریس کرنا ہے ایسا کرنے سے کچھ ایسا ہی ویو ہمیں ملے گا جس میں ہم اپنے اوخدے کے مطابق سیلیکشن کریں گے کیونکہ میں اس کمپنی کے ساتھ امپلائی ہوں اس لیے میں امپلائی پریس کروں گا اگلہ ہمارے فاس اپشن ہے کہ آپ کس چیز کے ذریعے اپنا ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم پاسپورٹ پریس کریں گے اس کے بعد اگلے سٹیپ میں پاسپورٹ نمبر پوچھا جائے گا جس میں ہم اپنا پاسپورٹ نمبر لیکن گے پھر اپنا کنٹری سیلیکٹ کریں گے جس کنٹری کو ہو وہ اپنا کنٹری سیلیکٹ کرے میں پاکستانی ہوں میں نے پاکستان سیلیکٹ کیا اگلہ اس ٹپ ہمارے تاریخ فیدائش کے سلسلے میں جس میں ہم نے اپنا تاریخ فیدائش سیلیکٹ کرنا ہے تاریخ فیدائش سیلیکٹ کرنے کے بعد اگلہ اس ٹپ ہمارے پاس اپنے موبائل نمبر انٹر کرنا کا ہے جس میں ہم اپنا موبائل نمبر انٹر کریں گے اگلے اس ہانے میں ہم نے وہ لکھنا ہے جو اوپر ہمیں دیا گیا ہے اگرچہ وہ الفابیٹ ہو یا نمبر اگر الفابیٹ کیپٹل میں ہو تو کیپٹل میں دینا چاہیے اگر سمال لیٹر میں ہو تو سمال لیٹر میں دینا چاہیے اگلے اس ٹپ میں جانے کے لئے ہم نکسٹ کو پریس کریں گے اس ٹپ میں ہمارا موبائل نمبر کنفرم کرنے کے لئے اوٹی فی میسج میں آئے گا جس کو ہم انٹر کریں گے اور آگے جائیں گے آگے جانے کے لئے پر نکسٹ کو پریس کریں گے کی دوستو اس اپشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا اپنا فل نیم اور موبائل نمبر لکھا ہوتا ہے یعنی پہلے جو تین خانے ہیں اس کو چھوڑ کے ہمیں چھوٹے خانے میں اپنا یوزر نیم لکھنا ہے یوزر نیم لکھنے کے بعد اگلے اس ٹپ ہمیں اپنے مرضی کا پاسورڈ ڈالنا ہے جو کہ ہمیں یاد رہتا ہو وہ پاسورڈ دوبارہ کنفرم کریں گے اور اسی طرح ہم نے اپنا جی میل آئی ڈی انٹر کرنا ہے اگلے اس ٹپ میں ہم اپنے لئے کوئی ایسے سوال تلاش کریں گے جس کا جواب ہمیں لازمی یاد ہونا چاہیے جیسے کہ میں نے سوال سلٹ کیا کہ آپ کا پسندیدہ ملک کون سا ہے جی دوستو تو میں نے اس میں یو اے ای سلٹ کیا اور اگلہ ہی سوال میں نے اپنے پسندیدہ کلر کے بارے میں کیا کہ میرا پسندیدہ کلر سرخ ہے سو دوستو اس اپشن سے آگے جانے کے بعد آپ کا ریجسٹریشن پراسیس مکمل ہو گیا ہے اور اس کے بعد لاغن ہونے کے لئے آپ کو مہرے کی طرف سے ایک جی میل آئے گا جس جی میل کے طرف آپ کو مہرے کے طرف میمبرشپ دیا جائے گا جی دوستو کیونکہ ہمارا ایکاؤنٹ کریٹ ہو چکا ہے اس لئے ہمیں ابھی لاغن کرنا چاہیے اور لاغن ہونے کے لئے ابھی ہمیں سائن ان کو پریس کرنا ہے سو اس دو ہانوں میں پہلے ہانے میں ہم نے اپنا یوزر نیم اور دوسرے ہانے میں ہم نے اپنا پاسوارڈ انٹر کرنا ہے اور پھر لاغن کو پریس کرنا ہے جیسا کہ ویڈیو کے درمیان میں ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کیا پیوریٹ کنٹری کون سا ہے تو میں نے یو اے ای سلٹ کیا جی دوستو ہم اس اپلیکیشن میں لاغن ہو چکے ہیں مزید کسی کا کوئی سوال ہو تو ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آخر میں آپ سب دوستو کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے موسیقی